آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ تیارہ جو ہے یہ گرہ ہے آبادی کے اوپر نازم آباد کا علاقہ بتایا جاں کازم آباد کا علاقہ ہے موڈل کالونی جہاں پر یہ تیارہ گرہ ہے جہاں پر اس وقت میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اور امدادی ادارے اس وقت وہاں پر موجود ہیں پاکستان آرمی کے کوئک ریسپونس پوس وہاں پر موجود ہے پاکستان رینجر سندھ کے اہلکار وہاں موجود ہیں چھیپا ایڈی اور تیگر سیول انتظامیاں کے جو لوگ ہیں وہاں پر اس و کوشش کی جا رہی ہے کہ جو زخمی افراد ہیں سب سے پہلے ان کو وہاں سے نکالا جائے کیونکہ آبادی کے اوپر یہ تیارہ گرہ ہے متعدد گھروں کو نقصان پہنچا ہے تو ان گھروں میں موجود جو افراد ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے علاقہ کو مکمل طور پر کارڈن آف کر لیا گیا ہے متعلقہ اداروں کے جانب سے اور کسی کو بھی وہاں پر جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے سب سوچا کہ واقعے کے اندر جتنے بھی افراد جو ہیں وہاں شہ شہید ہوئے ہیں پاکستان ٹیلی ویشن نیوز ان تمام افراد کے لوہہکین سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور یہ دعا گو ہیں ہم کہ اللہ کریم ان تمام چتنے بھی افراد اس میں شہید ہوئے ہیں ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے اور جو لوہہکین ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے آمین اور جس طرح سے آیاس آج پہلی چھتی تھی اید الفتر کی جو چھتیاں آنام سوئی تھی تو اس میں بہت سارے لوگ جو کہ فریول کر رہے تھے لاہور سے کراچی اپنی فیملیز کے پاس جا رہے تھے تو ان کے لیے یقینا یہ بہت دکھ اور افسوس کا وقت ہے وہ یقینا بہت دکھ سے گزر رہے ہوں گے ہماری تمام تمنائیں اور نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں افسوس اور غم کا اثار ہم کرتے ہیں اور اس افسوس کا موقع پر آدمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کی جانب اس کے لیے دکھ اور افسوس کا اثار کیا گیا ہے اور انہوں نے سیول انتظامیہ کو تمام امدادی سے گرمیوں میں بھرپور معافنت پر آہم کرنے کی ہدایت کی ہے جس وقت کی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا ساتھ ہی کچھ ہی ٹائم کے بعد پاسپوچ اور رینجز کے دستے جائے حادثہ کے جانبی روانہ کر دیا گئے تھے اور ڈیچی آئی ایسٹی آر کے جانب سے یہ کہا گیا کہ سیول انتظامیہ کے ساتھ مل کر امدادی کاروائیاں کر رہے ہیں اور اسی جانب پاسپوچ کے س اور ائر چیف کے جانب سے کہا گیا ہے کہ پاسپوچ کے ساتھ آیا اور اس کی آپریشن میں ہر ممکن تعاون پر آہم کریں گے معافنت خصوصی تلات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر تمام ہنگامی وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں اور امدادی سرگردیاں جاری ہیں لیکن عوام سے بھی اپیل ہے کہ وہ تعاون کریں اور عوام کو تمام تفصیلات سے آگاہ رکھا جائے گا ایسا کہنا ہے سندھ حکومت نے بھی کراچی کے تمام اسپطالوں میں مرجن سے نافذ کر دی ہے جائے حاصل پر آگ پر کابو پانے کے لیے پاک بے گیا کہ فائر ٹینجرز کو روانہ کر دیا گیا ہے اس افسوس ناک واقعے پر وفاقی وزیر اطلاع پینیٹر شبلی فراج نے بھی افسوس کا اثار کیا انہوں نے کہا کہ ہم مغم زدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر تمام ہنگامی وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے بھی اس افسوس ناک واقعے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اثار کیا گیا ہے چونکہ اب عید میں چند روز باقی ہیں اور آج عید کی پہلی چھٹی تھی اور جس طرح سے ہم سب کو معلوم ہیں کہ ڈومیسٹک سائٹ آپریشن شروع ہوا تھا جس کے تحت یہ پروازیں چل رہی تھیں کراچی سے اسلام آباد اور دیگر شہروں میں تو یہ پرواز اس کو حادثہ پیش آیا ہے آج جنہی کی نواز کے کچھ دیر بعد پی آئی اے کا قیارہ 320 جو کہ کراچی ائرپورٹ پر لینڈنگ سے کچھ دیر کب گر کر